آج ہمارے دیش میں 80 کروڑ لوگوں کے لوگ سپون ہیں اور تقریباً 32 کروڑ لوگوں کے لوگ سمارٹ فون ہیں اور اس میں سے 25 کروڑ لوگ شوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں فیس بوکوں، انسٹرگراموں یا فری اپن کوویڈ نائنٹین کے بر ایک ریپونٹ آیا ہے کہ آج کے دور میں تقریباً ساکھ سے آن گھنٹے موبائل پروائل گزرتا ہے اتنا وقت گزارنے پر ہماری دیماری پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے خان سور پر، پڑائی پر، جوب پر، کاروبار پر اور بھی بہت ترقی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے سب سے زیادہ شوشل میڈیا استعمال کرنے پر دیماغ میں تناؤں بنتا ہے اور بہت سے الگ چیز ہوتے ہیں جسے ایک ریپورٹ کے مطابق آیا ہے کہ شوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کرنے سے آپسی رشتے میں دوری بندوری ہے اور آج کل کے نوجوان نسل کے بارے میں ایک چیز کہنا چاہوں گا آج کل کے نوجوان نسل پوری رات بر شوشل میڈیا میں وقت گزرتا ہے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں اسی کے وجہ سے نوجوان نسل میں ترہ ترہ کی بیماری آنے لگی ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق ہے کہ اگر ایک انسان دن میں تیس منٹ شوشل میڈیا میں اکٹی ہوتا ہے تو اس کو انٹرنیٹ یا مضوحل کے سریعے کوئی بھی بیماری نہیں ہوگی دوسری طرف دیکھا جائے تو اس کا نقصانی نہیں فائدہ بھی بہت ہے جیسے ہمارے اس ساتھ کا بیانات ہر ٹائم یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں اور اس میں دین کی نئی باتیں سکھنے ملتی ہیں فیس بوک ہو انسٹرگرام ہو یا پھر یوٹیوب دینی علوم میں بہت زیادہ اوروج پر ہے دنیا بر میں اگر کوئی بھی کتاب کسی کے بارے میں اور کچھ بھی معلومات چھئے تو انٹرنیٹ سے آسانی سے حاصل ہوگا اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اس کو پیسے کی تنگی ہے تو اس کے بارے میں اگر نیٹ پر ایک پوشٹ کر دیا جائے تو پیسے کے ذریعے بہت اچھی امداد ہوگی اسی بات پر مجھے ایک بات آیا دوہزار تیرہ میں مزفور نگر میں شوشل میڈے کے وجہ سے گلت میسیج پورورڈ کرنے کے وجہ سے ہزاروں لوگوں کی موت ہوئی بسے جلائی گئی اس کا وجہ یہ تھا کہ ایک گلت میسیج پورورڈ کرنے سے وزیر آزم کو چند ووٹ پانے کے لئے اس نے ہندو اور مسلمان میں دنگے کروائے اور یہی بات نہیں آج سے تقریباً پانچ سال پہلے ایک بلیو ویل گیم آیا تھا وہ بلیو ویل گیم میں ہزاروں بچوں کی موت ہوئی ہزاروں کی تعداد میں موت ہوئی اس لئے کہ اس میں کئی طرح کی ٹاکس دیے جاتے ہیں اور آخر میں وہ جو گیم میں اپنے وش میں کر لیتا ہے اگر کوئی ٹاکس پورا نہیں کرتا تو اس کو ٹوچر کیا جاتا ہے کسی طرح دیکھا جائے تو ابھی کے دور میں پی ٹی ایم اور کئی طرح کی بہت سوئیدہ ہے پی ٹی ایم ایک بچے نے رمی گیمی جو کی اسلام میں کہنا حرام ہے رمی گیم کے وجہ سے ہزاروں روپے ان کے امی نے اس کو اپنا ایک وڈ بتا دی تھی تو اس کے وجہ سے اس نے ہزاروں روپے ایسے ہی نقصان کر دیے اور بھی بہت سے چیزیں اس کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے لیکن آج کے دور میں فالت وقت اس پر ضائع کرتے ہیں اسی میں میں شروعات میں قائد پڑھاتا ہوں وَالَّذِينَ هُمَعْنِ اللَّغُوِ مَعْرِدُونَ جو فالت وقت اپنا ضائع کرتے ہیں وہ مؤمنی سے نہیں ہے اور بھی بات کچھ کہنا ہے لیکن وقت کے نظات کے وجہ سے میں اپنا بیان رکھتا ہوں اللہ تعالی ہمیں سوشل میرے کی صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ تعالی ہمیں کامیاب کریں وَاَخِذَا وَنَعِنِ مُحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ